ہارس ریڈنگ کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کی سماعت آج پھر ہوگی عدالت نے چاروں صوبوں کو فریق بنا لیا گزشتہ سماعت میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جتنا مرضی غصہ ہو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے دوسری کشتی میں کودنے والے کو سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے پارٹی لائن کی پابندی نہ ہو تو سیاسی جماعت تباہ ہو جائے گی ہارس ریڈنگ خدم کر کے چھوڑیں گے آخری دم تک مافیا کا مقابلہ کریں گے وزیراعظم عمران خان کی سیاسی کی میٹی جلاس میں گفتگو صدارتی ریفرنس سے متعلق سماعت کی پیروی پر اتمنان کا اظہار کہا کہ ان کی غلط فہمی ہے کہ دباؤ میں آ جاؤں گا عدم اعتماد کی تحریک میں جیت رہے ہیں اپوزیشنز کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے کرپشن قبول کی تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا نون لی کے دوست عدم اعتماد کی تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کے استفاق کے سوا کوئی تجویز قابل قبول نہیں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے وقت حکومت نے کروڑوں روپے سے ارکان کو خریدا ہے ادارے غیر جانبدار نظر آ رہے ہیں وزیراعظم کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے اڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ نے ای الیون لڑکا لڑکی ویڈیو سکینڈل کیس کا فیصلہ سنا دیا اڈیشنل سیشن جج اتا ربانی نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے عثمان مرزا کیس میں مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت پانچ مجرمان کو عمر قید کی سزا سنا دی جبکہ دو ملزمان عمر بلال اور ریحان حسین کو بری کر دیا گیا ملزمان عمر بلال اور ریحان حسین کو بری کر دیا گیا